بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو الیل بی پارٹوک انگلیش کی سٹوری دا سٹورٹ بائی جون کے بارے میں جون ایک فیمس نوول لسٹ اور رائٹر رہ چکے ہیں انہوں نے بہت سے ایوورس بھی حاصل کیے ہیں جون آئرلینڈ کے مشہور نوول نگار کی حیثے سے جانے جاتی تھی سب سے پہلے سریک کی سمدھی دکھیں گے سب سے پہلے سٹوری کی ساملی دکھیں گے حcup کر سب سے کاملے دی خوالات جان کے حشون کی جئیے ہیں لگا زیرات اendre بیگوزتی کریں گے زیرات اتتتاہ میں چلا بہدر ہے آج کی کاملے حسین کے مطر سٹورٹ بائی جانے ہیں THE narrator of the story The son is fond of playing golf He was playing golf when he heard cries of a rabbit The rabbit was hunted down by a stalk The rabbit was in pain so the son killed him in sympathy and took it with him the father and son are there to enjoy summer vacations the son presents rabbi to his father they are waiting for the guest miss cab who is expected to visit them in evening actually the boy mother had died and his father is going to propose guest miss cab the son thinks to leave his father and to live with his uncle who is a doctor he thinks his father is a dull person who will never make a decision as compared to his father he idealized his uncle whose philosophy of life he thinks so good the father is famed to marry guest miss cab but when he hears the news that she had a heart attack he changes his mind he is afraid of suffering pain and loss of losing another woman in his life so he packs his luggage and is ready to leave کہانی ڈرلینڈ کے ایک گاؤں میں موجود باپ اور بیٹے کی گھونتی ہے جو کہ ایک جزیرے پہ چھٹیاں غزارنے آتے ہیں باپ جو کہ ایک استاد ہے اپنی بیوی کی وفات کے بعد دوسری خاتون کی تلاش میں ہے جس سے وہ شادی کر سکے وہ بہت سی خواتین کو اپنے میار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے مسترد کر چکا ہے آخر کار اسے خاتون miss cab پسند آ جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے بیٹا گاؤف کھیل کے واپسی کے راستے میں ایک زخمی خرگوش کو دیکھتا ہے جس کو سٹراؤٹ نے شکار کرنے کی کوشش کی میٹے سے خرگوش کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی اور وہ چاکو سے اسے زبا کر دیتا ہے اس کا والد اسے کہتا ہے کہ وہ یہ خرگوش miss cab کے لئے پکائیں گے مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے باپ فورا پریشان ہو جاتا ہے کہ بجائے وہ اس کی خدمت کر دی اب اس سے خاتون کی خدمت کرنا پڑے گی اس لئے وہ یہ تعلق ختم کر کے علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے بیٹا جو کہ باپ کی بے حصی سے نالا ہے وہ باپ کے ساتھ جانے کی بجائے وہیں اپنے چچا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو کہ ایک ڈاکٹر ہے اب اسٹوری کی کریکٹرز ریکھیں گے اسٹوری کا مین کریکٹر فادر ہے جو کہ ایک ٹیچر بھی رہ چکا ہے فادر ایک خودگرز انسان ہے پہلی بیوی کی وفات کے بعد وہ اپنی دوسری شادی کے لئے کسی عورت کی تلاش میں ہوتا ہے نیکس کریکٹر سن ایک طالب علم ہے جو اپنے باپ کی خودگرز اور غیر ذمہ داریوں سے تنگ آ کر اس کو چھوٹ دینا چاہتا ہے اور اپنے انکل کے پاس چلا جاتا ہے نیکس کریکٹر مس کیپ جو کہ دل کی مریضہ ہیں اب اسٹوری کی تھیم سیکھیں گے اسٹوری کا مین تھیم سیلفشنس ہے باپ ایک بے ایمان اور غیر ذمہ دار شخص ہے پہلے تو وہ دوسری عورت سے شادی کی تلاش میں ہوتا ہے لیکن جیسے اسے عورت مل جاتی ہے اور اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دل کی مریضہ ہے وہ اپنی خودگرزی سے اسے چھوٹ دیتا ہے کہیں اس کی خدمت نہ کرنی پڑ چاہے نیکس ٹیم ریجیکشن جیسے باپ مس کیپ کو ریجیکٹ کرتا ہے اسی طرح اس کا بیٹا بھی اسے تنگ آ کر ریجیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ رہنا چھوٹ دیتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ